ارمی چیف کی توصیح کے لیے قانون سازی پر حکومت اور اوپوزیشن متفق ارمی ایکٹ ترمیمی بل آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے گا وزیر قانون فیروغ نسیم نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی میں تمام سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دی گئی اور جو سوالات تھے ہمارے حساب سے ہر طرح سے ان کی تسلی ہوئی ہے وزیر اعظم فیصل آباد میں پناہ گاہ منصوبے کا افتتاح کریں گے عمران خان کو کلین فیصل آباد پروگرام پر بریفنگ دی جائے گی وزیر اعظم علامہ اقبال انڈسٹریل سٹیٹ کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے پنجاب اور سندھ میں گیس بہران جاری گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے سندھ میں رات بر کھلی رہنے کے بعد سی این جی پھر بند کراچی والے حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں سی این جی نہیں دے سکتے تو گاڑیاں بھی بند کر دو ملک بھر میں بارشوں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کے نائے سلسلے کی پیش گوئی اس کردو کا پارا منفی دس ہو گیا دیر میں 18 میلی میٹر بارش ریکارڈ سندھ میں شدید سردی کا راج کراچی میں 6 اور 7 جنوری کو بارش کا امکان کراچی میں ایک اور آگ جناس پتال کے گائنی وارڈ میں آت پر صدقی فائب رگیڈ نے قابو پایا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا دیپٹی ڈیریکٹر کہتے ہیں آگ جس وارڈ میں لگی وہ فنکشنل نہیں تھا آگ کیوں لگی تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا بغداد ہوای اڈے پر امریکی حملہ ایران کے فوجی کمانڈر قاسم سلمانی جانبہا کراکی ملیشہ کے کمانڈر ابو مہدی بھی مارے گئے جنرل قاسم سلمانی پر حملہ امریکی صدر کے حکم پر ہوا وائٹ ہاؤس کی تصدیق موسیقی